ہلو دوستو لیڈیز این جنرلمن نمسکار سسری کا لداب میں ہوں آپ کا دوست اور آپ کا ہوسٹ جسپال ڈھیلوں اور آج میں حاضر ہوں فوٹو شاپ ہندی تیٹوریلز کا اپیسوڈ نمبر سکسٹی سیون لے کر اس تیٹوریل کی شروعات ہم کرتے ہیں ایک ای میل جو مجھے آئی ہے ایک میری تیٹوریلز دیکھنے والے مسٹر یوگیش پورتے جی کی انہوں نے یہ لکھا ہے سر میرے انگلیش ویک ہے but i have a problem in فوٹو شاپ ان کو فوٹو شاپ میں ایک پرابلم ہے اور وہ یہ ہے کہ how to make face glow in فوٹو شاپ, how to make glamour skin glow in فوٹو شاپ, فوٹو شاپ skin smoothing with digital foundation makeup, how to change the color of clothes in فوٹو شاپ, how to change hair styles, hair colors and hair extensions with فوٹو شاپ and how to use hue and saturation options in فوٹو شاپ تو یوگیش جی آپ نے ایک پرابلم کے ذریعے مجھ سے پورا فوٹو شاپ مانگ لیا ہے دوسرا یہ فوٹو شاپ کا crux کی ہے basically فوٹو شاپ ان کو بہت اچھی طرح سے کرتا ہے اور یہ سارا ہی فوٹو شاپ سیکھنے کے بعد ہی جا کے یہ سمجھ آئے گا تو میں ہمیشہ سے جیسے یہ بولتا ہوں کہ جب آپ مجھے ایسی request بھیجتے ہیں تو please آپ مجھے یہ ضرور بتائیے کہ آپ کو فوٹو شاپ کی کتنی knowledge ہے, comfort level کیا ہے آپ کا اگر میں آپ کو اس کا ایک لائن میں جواب بنا کے email کروں بھی تو مجھے پتہ نہیں کہ آپ کو وہ سمجھ آئے گا کے نہیں اور secondly یوگیش جی اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں اور میرے tutorials دیکھیں تو آپ کو skin smoothing کے بارے میں میں tutorial بنا چکا ہوں تھوڑا سا digital foundation make-up کے بارے میں میرے بھی tutorial بنا چکا ہوں کپڑوں کے color کیسے بدلے جاتے ہیں اس کے اوپر بھی میرے tutorial ہے hair styles کے اوپر تو نہیں, hair بالوں کا color کیسے بدلہ جاتا ہے اور hair extensions photoshop میں باروں کو لمبا چھوٹا کرنا ہو تو وہ آپ cut and paste جو command ہوتی ہے یا سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے brush use کر کے کر سکتے ہیں اس کے بارے میں میں بتا چکا ہوں hue and saturation کے بارے میں تو میں ایک سے زیادہ tutorials بنا چکا ہوں تو تھوڑی محنت تو آپ کو یوگیش جی کرنے پیڑے گی میرے سارے tutorial سے ایک بار آپ ضرور دیکھیں میں آپ کو یہ بولوں گا, ایک سے کبھی بھی شروع ہو جائیے اپنی سہولیت سے اور ایک ایک کر کے میرے سارے tutorials دیکھیں آپ کو شاید ان میں سے اپنے ان چھے میں سے چار سوالوں کے جواب تو مل جائیں گے نہیں hair style بدلنے کی بات تو میں اس کے لئے یہ بولوں گا hair style بدلنے کا کام photoshop میں اتنا اچھا photoshop اس کے لئے نہیں بنایا اگر آپ کو hair style بدلنے ہے تو آپ hair stylist کو بولیے make up artist کو بولیے وہ hair stylist بدلیں گے اور ان کی کچھی photo میں پھر اچھی آئیں گی ویسے اگر hair style کو زیادہ ہی کرنا ہو تو کسی اور کے سر سے hair style کاٹ کے آپ کو اپنے model کے سر پر paste کرنا ہوگا میں ان چیزوں میں وشواس نہیں رکھتا ہوں بنیادی طور پر مجھ کو principally میں ان کے against ہوں تو اس لئے پھر میں زیادہ اس کے بارے میں توجہ نہیں دیتا ہوں تو آپ please میرے tutorials کو follow کیجئے اور دھیرے دھیرے آپ کو ان سب باتوں کے جواب ملنا شروع ہو جائیں گے تو چلیے دوستو آج کا tutorial شروع کرتے ہیں یہ ایک photo ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بارش کا effect ہے original photo اس کی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے اس لڑکی کا نام Tina ہے یہ grade 9 میں پڑتی ہے یہاں پہ اور یہ گریس سے آئی ہے ابھی recently یہاں پہ student visa کے اوپر تو اس کو شانک تھا photo کچھوانے کا یہ ہمارے جاننے والوں کی ہی بھنجی ہے تو ہم لوگ کہیں پہ gay with a کھومنے کے لیے تو وہاں پہ اس کو شانک تھا تو میں نے وہاں پہ اس کی دو تین چار photoیں ایسے کھچی تھی تو دیکھتے ہیں چلیے اب اس کو بارش میں بھی ہم کیسے use کا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کو میں close کر دوں اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے میں نیس ریس اس photo کھولتا ہوں یہ photo ہے جی اب سب سے پہلے آپ اس photo کی ایک copy کیجئے اس کا آپ mode بدل کے screen کر دیجئے اور opacity گھٹا کے 35 کے آس پاس کہیں کر دیجئے اب ایک نئی layer بنائیے foreground color ہمارا white ہے تو ہم اس کو white سے بھر دیتے ہیں shortcut ہے alt and backspace white سے بھر دیجئے اب اس میں filters لگائیں گے noise add noise 45 کے آس پاس 45% کا noise ٹھیک ہے uniform رکھے گا اور monochromatic ضرور چیک رکھے گا ورنہ جو noise ہے وہ رنگین ہو جائے گا وہ نہیں چاہیے ہم کو ok کر دیجئے اب پھر سے ایک filter لگائیے blur کیجئے اور اب کی بار آپ motion blur پہ آ جائیے motion blur کی settings بھی اب یہ دیکھ لیجئے اس photo کے لیے minus 78 degree کا angle چاہیے اور 35 pixel کا ہم کو blur چاہیے اس کو ok کر دیجئے اب اس کا mode آپ بدل کے linear burn کر دیجئے یہ دیکھئے اچھا آپ اس کا mode جو ہے آپ linear burn یا multiply دونوں میں سے کوئی ایک کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون سا اگر multiply کرتے ہیں تو یہ دیکھئے ایسا لگے گا جیسے دھوپ بھی ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے روشنی بھی ہے اور اگر آپ linear burn کر دیتے ہیں تو ایسا لگے گا جیسے overcast skies ہیں گھنی بادل بسات ہے اور اندھیرہ سچاتا جا رہا ہے اب پھر سے آپ اس layer کی copy کیجئے ایک اور جو ہم نے ابھی بارش کی layer بنائی ہے اور اس کی opacity گھٹا کے آپ وی 40 کے آس پاس کہیں لے آئی ہے یہ دیکھئے تو یہ simple سا طریقہ ہے effect بنانے کا بارش کا یہ چھوٹا سا tutorial میں نے کہا بڑے دنوں سے لوگوں نے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بارش کا effect کیسے آئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو دکھائیں جیسے بارش میں کسی کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں تو بھیگے ہوئے کپڑے تھوڑے سے body کے ساتھ چپک کے تھوڑے سے dark shade میں ہوتے ہیں تو آپ یہاں burn 2 لیجئے اور size چھوٹا کر کے برش کا photo کا size بڑھا کیجئے چھوٹا کیجئے اس کو اور یہاں سے آپ اس کو اس layer پہ آئیے background copy پہ اور تھوڑا سا ان کو ایسے dark کرنا شروع کر دیجئے اب یہ dark ہونے میں تھوڑا time لگائے گا کیونکہ اس layer کی opacity 35% ہے اب میں اس کے shadows پہ جا کے اس کو تھوڑا سا اور dark کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں سب کپڑے ایسے آپ چاہیں تو بازوں پر بھی بالوں کے اوپر بھی آپ ایسے یہاں سے بھی ان کے گلے کے نیچے بھی تینہ کے گلے کے نیچے بھی آپ اس کو تھوڑا سا سے dark کر سکتے ہیں تو یہ ایک simple سا tutorial میں نے آج بنایا آپ روہوں کے لیے اب اس کو enhance کرنے کے لیے اور dramatic effect دینے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کوئی بھی photo جو پانی کی جو بارش کے پانی کی کوئی سے بھی stock photo لیجئے وہ photo اس کے اوپر لے کے آئیے یہاں پر یہاں photo پانی کی رکھ کے اس کے اوپر mask لگا کے یہاں پر سارا چھپا دیجئے اور پھر brush لے کے mask کے اوپر جہاں جہاں پر آپ دکھائیں یہاں پر پانی کے ڈھیر پڑل تھوڑے سے پانی کے وہ بھی آپ چاہیں تو یہاں دکھا سکتے ہیں تو یہ تھا ساتھ چھوٹا سا tutorial میرا آج کے لیے تو اگر آپ کو میرے tutorials پسند آتے ہیں تو please ان کو ضرور subscribe کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ سارے tutorials آپ دیکھئے میں آپ کو وشوال دلاتا ہوں کہ ان کی guidance سے آپ کو نقصان نہیں ہونے والا فائدہ البتہ ضرور ہو جائے گا تو until we meet next in the next tutorial God bless Namaskar Have fun Bye Bye